ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے میں جا بھاک ہونے کے بعد جہاں ایک طرف حقائق سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے وہیں دوسری طرف مختلف سازشی نظریات نے بھی سوشل میڈیا پر تہل کا مچا رکھا ہے تاہم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت نے کئی سنجیدہ سوالات کو بھی چنم کیا ہے ہیلیکاپٹر حادثے کا تجزیہ کرتے ہوئے ترک میڈیا نے کئی غیر معمولی باتوں کی نشاندہی کی ہے ترک میڈیا میں پیش کردہ تجزیہ میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ آخر ایرانی صدر نے تیز برس پرانا امریکی ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کیا اور واپسی پر ہیلیکاپٹر میں سوار ہونے والے مسافروں کی ترطیب کیوں تبدیل کی گئی دوسری جانب روسی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر اپنے دوروں میں عام طور پر روسی ہیلیکاپٹر استعمال کرتے تھے تاہم تمدریس جانے کے لیے ایرانی صدر کے لیے خلاف معمول امریکی ہیلیکاپٹر کیوں چنا گیا تجزیہ دی رپورٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ عمومی طور پر ایرانی صدر کے لیے پائلٹ کا چناؤں ماضی میں پاسدارہ نے انقلاب کے اہلکاروں میں سے کیا جاتا تھا تاہم اس بار ان کے پائلٹ کا تعلق آرمی سے تھا رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر میں تین مختلف ٹریکنگ نظام نصب تھے جن میں جی پی آر ایس بھی شامل تھے مگر اس کے باوجود حادثے کے بعد ہیلیکاپٹر کے مقام کا فوری تائیون نہیں کیا جا سکا ترک حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ ہیلیکاپٹر کے سگنل لوٹ نہیں کر سکے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو یہ نظام بند تھا یا موجود ہی نہیں تھا دوسری جانب ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ صدر رئیسی کے ہیلیکاپٹر کی پرواز سے کچھ ہی دیر پہلے مسافروں کی ترتیب بھی بدل دی گئی تھی وزیر خارجہ حسین امیر اور تبریس کے گورنر مالک رحمتی کو ہیلیکاپٹر نمبر دو میں سفر کرنا تھا مگر ان دونوں سمیت آخری لمحے میں تبریس کے پیش امام محمد آل حاشمی کو ہیلیکاپٹر نمبر دو سے اتار دیا گیا اور وہ صدر رئیسی کے ہیلیکاپٹر میں سوار ہو گئے وزیر خارجہ گورنر اور پیش امام تینوں ہی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر میں تھے اور حادثے میں ان کے ساتھ ہی جانب حق ہوئے تاہم دوسری جانب ایرانی حکام کے مطابق ہیلیکاپٹر تیکنیکی خرابی کے سبب حادثے کا شکار ہوا تاہم حادثے کی تحقیقات جاری ہیں دوسری طرف جانب حق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے کی تفصیلات سامنے آگئیں تین ہیلیکاپٹروں میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار غلام حسین اسماعیلی کا کہنا ہے کہ صدارتی ہیلیکاپٹر کا پائلٹ کانوائے کا انچارج تھا انہوں نے بتایا کہ ہیلیکاپٹروں نے پرواز کی تو موسم ٹھیک تھا پرواز کے پینتالیس منٹ بعد صدارتی پائلٹ نے کہا کہ بادل سے بچنے کے لیے پرواز اونچ ہی کریں ایرانی اہلکار کے مطابق تیس سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا ہمارے پائلٹ نے قریبی تامے کے کان پر ہیلیکاپٹر اتارا غلام حسین اسماعیلی کا کہنا تھا کہ صدر کے پائلٹ وزیر خارجہ اور صدر کے محافظ کو فون کیا مگر جواب نہ ملا حادثے سے متعلق انہوں نے مزید بتایا کہ نماز جمعہ کے پیش امام آل حاشم نے کال اٹھائی اور بتایا کہ صدارتی ہیلیکاپٹر کو حادثہ ہو گیا آل حاشمی کی بہت ہیلیکاپٹر حادثے کے کئی گھنٹے بعد ہوئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا